بروان و فرزان و مستان و جعباز و سر فروش و مجاہی جسوحی و حلوحی و قادری السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایک کو بلکل کم کر دو ایک پوائنٹ رکھو آواز کو ساف کرو ہاں ایک کو کم کرو آواز تیز کر دو آواز تیز کر دو واپسی والی آواز بھی تیز کرو محفیل میں بھی آواز تیز کرو ہالو 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 ہاں ایک کو کم کر دو الحمدللہ اللذی کفا والشلام والسلام علی عباده اللذی نشطفا خصوصا علی افزل الانبیاء و شمس الدحاق و درد جانعو الہدا سطر العلا کهف الورا تافع البلائی والوبا عالم الارد والسماع اللذی کان نبیم و آدم بین المائی والطین وعلا آلیه و اصحابیه و ازواجیه و خلفائیه و بناتیه و عطرتیه و شہدائی محبتیه و اولیاء طریقتیه و علماء ملتیه و حزبیه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداؤ علی الكفار رحماء بینهم صدق الله لظیم وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اتقو فراسة المؤمنی فإنه ینغروب نور اللہ وقال نبی صلی اللہ علیہ و سلم بلغوا عنی ولو آیہ صدق رسوله النبی الامین المکین المتین المبین المعین الامی الكریم ونحنوالا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین دروش شریف کا نظر آنا پیش کریں اللہ و سلم محمد 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 جودی والکنم بارک و سلم صلی اللہ و سلام علیک یا رسول اللہ آپ نے جیسا کہ ابھی ابھی دیکھا کمیٹی کے بعض افراد کی خواہش تھی بلکہ سامعین میں بھی اکثر کی یہ خواہش تھی کہ جناب مجاہد رضا مجاہد اور جناب نور علی نور کانپوری صاحب مولانا ناہید اقبال صاحب کے بعد سب کی خواہش تھی کہ پینل اقبام شہرت کے حامل اور مالک شائر انٹرنیشنل شائر دل عزیز شائر خوش اخلاق شائر خوش مزاج شائر حضرت دلبر شاہی کا کلام ہو سب کی خواہش تھی اور تقریبا نظامت بھی ہو چکی تھی لیکن یہ شائر اسلام دلبر شاہی کی محبت اور جلسے کو کامیاب کرنے کے حوالے سے جو ان کا خلوس ہے اور جو خلوس والی نیت ہے اس نیت کی وجہ سے آپ سب نے دیکھا کہ دلبر شاہی صاحب نے خود میرے نام کا اعلان کر دیا چونکہ میری تقریب کے بعد بھی انشاءاللہ آپ موجود رہیں گے اور دلبر شاہی صاحب کو سماعت کریں گے ہوئی کریں گے سب منتظر ہیں مجھے معلوم ہے انشاءاللہ سب رکھیں گے اور انہیں سنیں گے ہاں ان کے بعد میری تقریب سے پہلے ان کے بعد میری تقریب سے پہلے ممکن تھا کہ پچاس فیصد دوگ چلے جاتے ایسا ممکن تھا بس جلسے کو بحال رکھنے کے لیے کامیاب کرنے کے لیے یہ قدم خود دلبر شاہی صاحب نے اٹھایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کمیٹی سے اور منتظمین سے ان کی جو محبت ہے اور اس آبادی سے جو محبت ہے الحمدللہ اس محبت کا انہوں نے حق عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ شاد رکھے آباد رکھے سلامت رکھے باکرامت رکھے تا قیامت رکھے آمین زور سے بولو آمین نقیب اجلاس منبی اخلاص عدیب شہیر نقیب بن نظیر حضرت اللہ محسن عضا اتھر بکاروی صاحب قبلہ کو مولا شفاء کاملہ تائمہ مستقلہ مستمرہ آتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھہقیر کو بھی شفاء کاملہ آتا فرمائے اور جو جو بیمار ہیں مولا سب کو شفاء کاملہ تائمہ آتا فرمائے سب تشریف فرمائے میں تھوڑی دیر کے لئے حاضر ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ تقریر بہت لمبی نہیں ہوگی آپ خود کو تیار کر لیں گفتگو پہ اپنی توجہ کو مرکوز فرمائے اپنی سماعت کو مرکوز فرمائے تقریر بہت لمبی نہیں ہوگی اور بہت لمبی نہیں ہوگی تو بہت چھوٹی بھی نہیں ہوگی بلکل میں نے ٹائم دیکھ لیا ہے عقیدت سے سارے لوگ ایک بارہ دروش شریف پیش کریں اللہمہ صلی اللہ اللہمہ سلی اور پسندیدہ تقریر ہوگی انشاءاللہ سب کی اپنی اپنی پسند آپ کی الگ پسند ہے آپ کی الگ پسند ہے آپ کی الگ پسند ہے ماں بہنوں کی الگ پسند ہے کھانے میں کسی کو چکن پسند ہے کسی کو مٹن پسند ہے کسی کو ویج پسند ہے کسی کو نون ویج پسند ہے کسی کو شکر شاکہاری پسند ہے کسی کو ہری سبزی پسند ہے کسی کو دال چاول پسند ہے کسی کو بریانی پسند ہے بولو سب کی اپنی اپنی الگ الگ پسند ہے بہنے میں کسی کو پینٹ شٹ پسند ہے کسی کو جینس پیٹ ٹی شٹ پسند ہے کسی کو کرتا پاجامہ پسند ہے کسی کو امامہ ٹوپی پسند ہے سب کی اپنی اپنی پسند رہنے کے حوالے سے کسی کو شہر کلکتہ پسند ہے کسی کو شہر بکارو پسند ہے کسی کو رانچی پسند ہے کسی کو پٹنا پسند ہے کسی کو بنارس پسند ہے کسی کو بریلی شریف پسند ہے کسی کو ممبئی پسند ہے سب کی اپنی اپنی پسند ہے میں حل دی پادا اڑیسا میں اپنی پسند کا اعلان کرتا ہوں کہ تولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے لالوں میں ہے پسند مجھے آمینہ کا لال شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے فراز عرش کی عظمت سلام کرتی ہے نبی کے شہر کو جنت سلام کرتی ہے تمہارے در سے ہے جس نے رکھا امید کرم خود ان کو آکے ضرورت سلام کرتی ہے اور یہ شیر اونی سوالو میں جانتا ہوں بیس سال سے میں بھی اونی سوالو میں تقریب کر رہا ہوں اور اونی سوالو کے ہر شہر میں تقریب ہو چکی ہے الحمدللہ کچھ لوگ ان شہروں میں پہنچیں گے میں پہنچ چکا بار 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 بے شمار بار تو میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یہ دو شیر پیش کرتا ہوں آپ کے مزاج کے مطابق کے خاکِ تیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے خاکِ تیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے عشقر جرم ہے فاسی کی سزا دو مجھ کو عشقر جرم ہے فاسی کی سزا دو مجھ کو در محبوب پر لیکن یہ سزا دی جائے در محبوب پر لیکن یہ سزا دی جائے بات آئیے پسند کی تو میں علماء ربانین کی پسند کی بات نہیں کروں گا میں مجددین کی پسند کی بات نہیں کروں گا میں عابدین صالحین راکعین ساجدین مومنین کی پسند کی بات نہیں کروں گا اب آئیے میں جانِ عالمین مراد المشتقین انیس الغریبین سراج السالقین شمس العارفین شفیع المزنبین رحمت اللی العالمین خاتم النبیین امام الولین ولاخرین تاہا و یاسین سرکارِ دو عالم نورِ مجسم رسولِ محتشم شفیعُ الومم شہرِ یارِ ایرم تاجدارِ حرم سید العربِ والعجم صاحبِ جود و کرم کی پسند پیش کرتا ہوں آقا تاتا مابا ملجا شمس الدہا بدر دجا نور الحدہ خیر الرسول خیر البشر خیر البرا مختارِ کائنات فرما روائے کونین آقا حاکیمِ ارد و سماوات کی پسند کی بات کرتا ہوں کہ پیارے نبی نے کیا پسند کیا پیاری ماں بہنو آپ بھی تختیہ دل پہ نوٹ کیجئے گا توشہِ آخرت صفہ بتیس تیچھو تیس قَالَ عَلَهِ سَلَابُ حُبِّ بَعْلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا سَلَاسِ حُبِّ بَعْلَيَّ مِن دُّنْيَا كُمْ سَلَاسِ قَالَ عُسْمَانُ عُبْنُ عَفْحَانِ صَدَقْتَ يَا عَبَا بَقِرْ وَحُبِّ بَعْلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا سَلَاسِ الْأَمْرُ بِالْمَارُ وَالنَّحْيُ عَنِ الْمُنْكَرُ وَالصَّوبُ الْخَلِقِ فَقَالَ عُسْمَانُ عُبْنُ عَفْحَانِ صَدَقْتَ يَا عُمَارُ وَحُبِّ بَعْلَيَّ مِنَ الدُنْيَا سَلَاسِ اشماع الجیان وَقِسْوَةُ الْعُرِيانِ وَالتِلَاوَةُ الْقُرَانِ فَقَالَ عَلِيُّ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ صَدَقْتَ يَا عُسْمَانُ وَحُبِّ بَعْلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا سَلَاسِ الْخِذْمَةُ الْزَيْبَ وَالصَّوبُ فِي سَيْبَ وَالضَّرْبُ فِي سَيْبَ فَبَيْنَهُمْ كَذَالِكَئِ جَا جِبْرَيِيلَ وَقَالَ اَرْسَلَنْ يَا اللَّهُ تَبَارَكْ وَطَعَلَى لَمَّا سَمْيَا مَقَالَتَكُمْ وَأَمَرَكَاً تَسْعَلَنِ اَمَّا اُحِبُوا اِن كُنتُ مِنْ اَهْلِ دُنْيَا فَقَالَ مَا تُحِبُوا اِن كُنتَ مِنْ اَهْلِ دُنْيَا فَقَالَ اِرْشَادُ الظَّالِينَ وَمُعَانَسَتُ الْغُرْبَائِ الْقَانَتِينَ وَمُعَوَانَتُ اَهْلِ عَيَالِ المُسَرِينَ وَقَالَ جِبْرَيِيلَ يُحِبُوا رَبُّ الْعِزَّتِ جَلَّ جَلَالَهُ مِنْ عَبَادِهِ سَلَا سَخِسَالَ وَذْلُ الْإِسْتِعَاءَ وَالْبُقَعُوا اِنْدَ النَّدَامَ وَسَبْرُ اِنْدَ الْفَاقَعَ اَوْ كَمَا قَالَ سَيَّدُ الْمُرْسَلِينَ میں پسند والی حدیث پیش کر رہا ہوں متن حدیث آپ نے سماعت کیا شیر پیش کرتا ہوں کہ آپ کی خوبصورت سماعت دیکھ کر یہ شیر یاد آیا توجہ فرما دے مولانا ناہید اقبال اور مولانا عبد المشعود مشعود رضا آپ کا مولانا عاشق الرحمان توجہ فرمائے کہ بز میں سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے ایپیدار ہو جائے تیار ہو جائے اور یہ سوچ سوچ کر پوش ہوں کہ ذکر اللہ کے بعد ہی دل بر شاہی ہے ذکر اللہ کے بعد ہی دل بر شاہی ہے ذکر اللہ کے بعد ہی دل بر شاہی ہے یہ تصور میں رہنی چاہیے بات خوش ہو کر بولو سبحان اللہ آپ یہ پسند کرتے ہیں میں بھی پسند کرتا ہوں علماء کرام پسند کرتے ہیں سبحان اللہ کہ بز میں سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے بز میں سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے اشتی والوں کی بہی بھی لگی دیکھی ہے اہلِ محبت یہاں پہ تشریف فرما اب آئیے میں حدیث پاک کا ترجمہ پیش کر دوں پیارے نبی نے فرمایا مکی آقا مدنی آقا نورن علا نور پیارے حضور نے فرمایا پیارے نبی نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزیں بہت پسند ہیں بتائیے چلا کہ مصطفیٰ کی دنیا آلہ گئے خدا قا نے فرمایا مامن نبی ان اللہ والوزیرانی من علی سمائی ووزیرانی من اہلِ راق فا اما وزیر آئی من علی سمائی فجبرائیل ومیکائل واما وزیر آئی فی الارد فا فبکری و امارا مصطفیٰ مخمار کائنا تھے دونوں جہان کے پادشاہ پادشاہ وزیر علی کے پاس آئے جو پادشاہ اور وزیروں کو مامور کیا جاتا ہے جہاں کے لئے پادشاہ کی مرضی ہوتی ہے دو مفیر آسمانوں میں دو وزیر زمینوں میں پتا چلا کہ مصطفیٰ جہان کے پادشاہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان اولیاء کون فرنڈ تو آقا فرماتے مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزیں بہت پسند آقا نے کیا کیا پسند فرمایا فرماتے پہلی چیز افضیر فرمائے اوہ لوگوں مجھے خوشبو بہت پسند ہے الحمدللہ خوشبو جو آپ ہیوز کرتے ہم اجتماع کرتے مصطفیٰ جانے رحمت نے پسند فرمایا اور سنیے آلہ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فازلِ بریلوی فرماتے واللہ جو مل جائے میرے کل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر جاہے دھلن پھول آقا خوشبو پسند فرماتے اور جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی خوشبو سے معنطر ہو جاتی ہمارے آقا جسے چھو دیتے وہ بھی خوشبو دار ہو جاتا ہمارے آقا کی بارگاہ میں صحابی شیشی لے کر آ جاتے تھے کیا میری بیٹی کی شادی ہے بیٹی دلہن بننے والی ہے خوشبو کی ضرورت ہے پیارے مصطفیٰ جس میں اثر سے پسینہ شریف پہنچ کر پسینہ شریف پہنچ کر شیشی میں آتا فرما دے دے اور جب وہ پسینہ شریف لگایا جاتا تو دلہن بھی خوشبو دار ہو جاتی اور دلہن کے پتن سے پیدا ہونے والے بچے بھی خوشبو دار ہو جاتے میری کوئی کمی نہیں ہے میری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے ادھر سمجھیں آپ اور ادھر دیکھیں بولیں سبحان اللہ اور مل کر بولیں سبحان اللہ تو اجازت نے تو ایک شیر سنا دوں سمات کیجئے گا کہ راست تیری کرنی کر گئے راست تیری کرنی کر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے خود بتا رہی ہے خوشبوے خود بتا رہی ہے خوشبوے مصطفیٰ ادھر دھر گئے آ گئی مدینے سے سبا آ گئی مدینے سے سبا آ گئی مدینے سے سبا گل سے تاں سبر سبر گئے آقا خوشبو پسند فرماتے تھے اور جسے چھوٹے تھے وہ بھی خوشبو دار ہو جاتا اور آگے فرمایا آقا نے برمیسا اوہ لوگوں اورتیں مجھے بہت پسند ہیں یہاں پہ یہ بھی مانا کر سکتے کہ آقا نے فرمایا مجھے میری بیبیاں بہت پسند ہیں اور یہ ترجمہ یقیناً اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اوہ علمان مصطفیٰ تم بھی اپنی اپنی بیویوں سے محبت کرو اور محبت رہے گی تو گھر میں اللہ کی رحمت بھی رہے گی پرکر بھی رہے گی آقا فرما دے اورتیں مجھے بہت پسند تو پیاری ماں بہنو تم اپنی قسمت پہ ناز کرو تم اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ تمہیں کسی زنیا دار نے نہیں مدینہ کے تاجدار نے پسند فرمایا اور یہ عورتیں سبان اللہ کس قدر محفوظ ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کی ہی عزت کی حفاظت کے لئے اللہ تعالی نے ان ناموز کی حفاظت کے لئے قسمت کی حفاظت کے لئے چار محافظین عطا فرما دیئے ہیں ایک محافظ بابا کی شکل میں ہے دوسرا محافظ بھائی کی شکل میں ہے دوسرا محافظ شوہر کی شکل میں ہے چوتا محافظ بیٹے کی شکل میں ہے ارے جس خاتون کے چار ایسے ساقت بر محافظین ہیں انہوں نے بہنوں کی عزت سے حفاظت بھی ہے اور ان کی پرکت میں نظر آئے گی ورنہ توجہ میں یہ ایک بات عرض کر دوں ورنہ ذہن سے بات تکل جائے گی کبھی کبھی کوئی بات موقع کی مناسبت سے زیمنن آ جاتی ہے اور اس کو پیش کر دینی چاہیے ہم قوم مسلم ہیں قوم مسلم ہم اپنی بہن اور ماں اور اپنی فیملی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے ملک ہندوستان کی حفاظت بھی کرنا چاہتے ہیں اور ہم توجہ چاہوں گا ہم قوم مسلم ہیں غلامان مصطفیٰ ہیں ہم صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں جب عزت کی حفاظت کی بات آتی ہے ہم ہندو ہیں ہو کہ مسلمان ہو سیکھ ہو کہ عیسائی ہو کسی اسی آن کی پیٹی ہے عزت کی حفاظت کی بات آئے گی تو مسلمان سب سے آگے نظر آئے گا نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت کھا جا جا ہندوستان کیونکہ ہمیں سبق ملائے طرزِ صحابہ اکرام سے ہمیں تعلیمِ صحابہ یہ تعلیم دیتی ہے توجہ چاہوں گا اور عملِ صحابہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ مدینہ شریف جس کا ذکر ہوا توجہ چاہوں گا وہ مدینہ شریف کہ جس کا ذکر ہوا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک شیر ماہرِ تطقیقاتِ فقیقیہ حالیتِ حقیقاتِ حدیثیہ نائبِ خرُلبریہ حضورتاجِ شریعہ مرشیدِ کریم کا سنا دوں سنا دوں سماعت کریں مرشیدِ کریم فرماتے کہ تاغِ فقیقاتِ تیبہ قلبِ مزمخل جاتا کاش کمبندِ خضرہ دیکھنے کو مل جاتا اور میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے کی خاک میں میں مل جاتا موت لے کے آ جاتی زندگی مدینہ میں موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا ان کے در پر اختر کی حسرتیں ہوئی پوری سائلِ ترے اختر کیسے منفرل جاتا تو وہ خاتون جو جو گاؤں کی رہنے والی تھی دہا کی رہنے والی تھی مدینہ شریف میں آئی دہکانی خاتون تھی مدینہ شریف میں آئی اور مدینہ شریف کے بازار سے گزر رہی تھی مدینہ شریف کے بازار سے گزر رہی تھی چند یہودی پدماشوں نے دسترازی کی چند یہودی بدماشوں نے دسترازی کی خاتون بیچاری پریشان کہ چند یہودی نوجوان جو ایاش ایاش وہ عزت و عزت ان مدینہ دستراز رہاً جو چند جو جو وہ نہ حفظِ آب روح کی جب کوئی صورت دکھائی تھی تو اس مظلومہ اور اپنے محمد کی دعائی تھی پکاری کیا نہیں غیرت کسی انساء کے سینے میں کہ یوں بے آب روحوں میں محمد کے مدینے میں کہ کیا غیرت نہیں کسی انساء کے سینے میں کہ یوں بے آب روحوں میں محمد کے مدینے میں یعنی یہودی نوجہ باروں نے جب حملہ کیا اور دس درازی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہا تو خاتون بولی ہے کوئی محمد کا غلاب جو میری عزت کی حفاظت کرے ہے کوئی جو میری عزت کی حفاظت کرے یہ آواز ایک مسلمان کے کانوں تک پہنچی مسلمان تانہا کئی یہودیوں سے مقابلے کے لیے آ گیا اور اس خاتون کی عزت بچانے میں ان سب سے مقابلہ کرتا رہا لڑتا رہا مارتا رہا امار کھاتا رہا کافی دیر تیر مقابلہ کیا اور تاریخ مدینہ گواہ ہے کہ غلام مصطفیٰ نے ایک دہا کی خاتون کی عزت بچاتے بچاتے جہاں میں شہادت نوش کر لیا میں تمہیں اڑی سوال پیغام یہ دینا چاہ چاہو کہ عزت کی ناموس کی حفاظت کی بات آ جائے تو ہندو ہو کے مسلم ہو ہو سیکھو کے عیسائی ہو ہو جان کی پازی لگانا اور اپنے پتر کی بیٹی کی عزت سے حفاظت کرنا واقع فرماتے ہیں کہ مجھے میری بیویاں بہت پسند ہیں عورتیں بہت پسند ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ماں بہنے جو یہاں تشریف فرما ہے ذرا آپ اپنی تعریف کے بارے میں سوچیں آپ کو عزت مصطفیٰ نے آتا فرمائی ہے آپ کو رحمت مصطفیٰ نے بتایا ہے آپ پہ مثال ہے ورنہ مصطفیٰ جانے رحمت کی ولادت سے پہلے بلکہ ولادت کے بعد بھی جو زمان جاہلیت تھا وہ ایسا دور جاہلیت تھا کہ لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے زندہ جتنا عورتوں کو اسلام نے دیا ہے کسی مذہب اور دورم نے نہیں دیا نہیں دیا بچیوں کو زندہ دفن کرنا یہ عادت تھی اس وقت لوگ سوسر بننا اپنے لیے معیوب سمجھتے تھے کسی کو دامات بنانا اپنے لیے معیوب سمجھتے تھے حالت تو ایسی تھی کہ ایک شخص ہاہا جس کا نام تک دہیا قلبی دہیا قلبی اور اس کے زیر اثر سات سو فرات کے سات سو میرے نبی کی خواہش ہوئی کہ دہیا قلبی مسلمان ہو جائے گا تو سات سو فرات بھی مسلمان ہو جائیں گے اسلام کو طاقت ملے گی اس لیہا قلبی کو مسلمانوں نے کی توفیق ادا پرما دہیا قلبی کے ذریعے اسلام کو تقبیت ادا پرما یہ دعا یہ شان سے قبول ہوئی کہ تائرِ صدرہ بلبلِ صدرہ روح العمین جبرائیلِ عمین آگئے اور جبرائیلِ کا یا رسول اللہ آپ کی دعا قبول ہو گئی فجر کی نماز کے بعد دہیا قلبی آپ کی بارگاہ میں آئے گا کلمہ پڑھ کر غلامی کا پتہ گردن میں ڈالے گا اللہ افت پر دے یا قلبی جھبایا قریب آتا تو مصطفیٰ پہ اتنی خوشی ملی اتنی خوشی اتنی خوشی کہ شان شریف سے شان شریف پہ چادر شریف تھی پیارے مصطفیٰ نے چادر شریف اتار کر یوں پیچھا دیا اور پیچھا کر فرمایا دہیا میری چادر پہ بیٹھو اللہ اکبر اے نوجوانوں حاضر ہو آواز پہنچ رہی ہے آپ تک پہنچ رہی ہے دل لگ رہا ہے پہلئے سبحان اللہ سبحان اللہ آقا نے اپنی چادر شریف پیچھا دی دہیا قلبی میری چادر پہ بیٹھو دہیا قلبی میری چادر پہ بیٹھو دہیا قلبی نے چادر کو سمیت کر سینے سے لگا کر چوم کر کر ہاں سے لگا کر سر پہ رکھ کر ارز کیا یا رسول اللہ میں اس قابلہ میں آپ کی چادر پہ بیٹھو یا رسول اللہ ہاتھ پڑھائیے کلمہ پڑھائیے دامن میں جگہ تا فرمایے دہیا قلبی مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ رہے ہم بھی پڑھیں مل کر لا الہ پڑھو نا بھئی یہی کم موقع ہوتا اجتماعی کلمہ شریف پڑھنے کا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اب بولیے صل اللہ علیہ وسلم دہیا قلبی مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہو جانے کے بعد زارو قطار رونے لگے رونے لگے آقا نے پر بہت ہے یا رو دے گئے دہیا قلبی نے کہا یا رسول اللہ میں ان ہاتھوں سے قلبہ پڑھتے سے پہلے ان ہاتھوں سے ستر بچیوں کو زندہ دفن کر چکا ہوں ستر بچیوں کو زندہ دفن کر چکا ہوں سرکار یا رسول اللہ ایک چھوٹی بچی تھی وہ مجھ سے بات کرتی تھی میری بیٹی تھی یا رسول اللہ میں اسے دفن کرنے چلا وہ میرے ساتھ ساتھ چلی اسے خبر نہیں تھی کہ میں اسے زندہ دفن کرنے جا رہا ہوں یا رسول اللہ جب میں سنسان علاقے میں پہنچا اور جب گھڑھا تیار کر رہا تھا تو میری چھوٹی بچی اپنے نننننے ہاتھوں سے گھڑے سے پتھر ہٹا رہی تھی میری بھی ہٹا رہی تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ میرے اببا کوئی ضروری کاب کر رہے ہیں یا رسول اللہ گھڑھا تیار ہو گیا بچی کو اٹھا کر میں نے گھڑے میں ڈال دیا وہ بچی مجھے دیکھتی رہی رہی اور میں اپنی بچی کو دیکھتا رہا یا رسول اللہ میں مٹی اٹھا اٹھا کر اس کے اوپر ڈھلنے لگا وہ مجھے حسرہ سے دیکھتی رہی وہ سمجھ رہی تھی کہ میرے اببا مجھے مزا کر رہے ہیں مگر یا رسول اللہ میرا دل پتھرکا ہو گیا تھا مٹی کا مرتکائی وہ حسرہ سے مجھے دیکھتی رہی رہی یا رسول اللہ میں مٹی ڈھا کر رہا شینے تک مٹی آگئی وہ حسرہ سے مجھے دیکھتی رہی وہ مجھے دیکھتی رہی اگر یا رسول اللہ سے مجھے یعنی ہو گیا کہ میں زندہ دفن کر دوں گا تو کہتی ہے پاپا اوہ حضور مجھے زندہ دفن مت کرو میں آپ سے کھانا نہیں ماغوں گی میں آپ سے کپڑے نہیں ماغوں گی میں آپ سے کھیلاؤنے نہیں ماغوں گی میں آپ کا پیر دبا دیا کروں گی آپ کے لئے کھانا لیا کروں گی آپ کے کپڑے ساپ کر دیا کروں گی آپ کی طبیعت ضراب ہوگی تو میں خدمت کیا کروں گی اب بحضور مجھے زندہ دفن مت کیجئے یا رسول اللہ میرا دل پتھر کا ہو گئے ایک باری پتھر اٹھا کر میں نے اس پر اوپن ڈال دیا اس بچی کی چیخ نکلی تھی چیخ یا رسول اللہ وہ چیخ آج بھی میرے کانوں میں پوچھ رہی ہے آقا میرا دماغ پٹا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے پوچھئے اگر میرے لئے موت کی سزا ہوگی تو میں چاہت دینے کے لئے تیار ہو یا رسول اللہ میں مرنے کے لئے تیار ہو میں بہت بڑا بجری ہو بہت بڑا پاپی ہو بہت بڑا ظالم ہو حضرت ابو بکر کہتے مصطفیٰ رونے لگے حضرت ابو بکر بھی رونے لگے عثمان غریب بھی رونے لگے مولا علی رونے لگے حضرت طلعہ رونے لگے حضرت زمین رونے لگے پوری مہمی رونے لگے ہر طرف ادازی کا بحول ہے قبول صدمے کا معاول ہے تنصف کا معاول ہے اسی بھی تائر صدرہ بابل صدرہ جبرائیل امین نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ ہاں دہیہ قلبی مجرم ہے دہیہ قلبی قاتل ہے دہیہ قلبی پاپی ہے دہیہ قلبی ظالم ہے لیکن یہ گناہ اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کیے ہے یہ قتل اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کیے ہے تو اسلام نے قبول اسلام سے پہلے کہ گناہوں کو معاف فرما دیا ہے معاف فرما دیا ہے اللہ پاک پر مجھے پتانا یہ ہے کہ لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے تو مصطفیٰ نے فرمایا یہ پیٹی زحمت نہیں اللہ کی رحمت ہے اے مکہ والوں سنو مدینے والوں سنو فاطمہ تو بیزت و منی فاطمہ میرے جسم کا ٹکرا ہے اے مدینے والوں سنو اے مکہ والوں سنو عربت والوں سنو جس کی ایک بیٹی ہے اس کی اچھی پرورش کے بعد اگر اس کی شادی کر دے تو اس باپ کے لیے جنت کی بشارت ہے اگر دو بیٹی ہے دو کی اچھی پرورش کر دے اور اس کی شادی کر دے اس باپ کے لیے بھی جنت کی بشارت اور جس کے پر تین یا چار یا پانچ ہو آپ کے تجربے میں کچھ کمی ہے واپسی والی تیز کریں تھوڑا سا ہی کو رکھیں مل کر بولنے سبحان اللہ میں اس وقت دو شیر سنا دوں کے مل کر بولنے سبحان اللہ اوڑی ساکھی سرزمین دو شیر سن لو کے قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں رحمت خدا پاک کی لاتی ہے بیٹیاں بھائی اپنی اپنی بیٹی کے محمد میں بولو سبحان اللہ یہ شیر دیکھیں کہ ماں باپ کی صدا اوپلا پہ کے بولے کر بیٹوں سے پہلے دور کے آتی ہے بیٹیاں اور ان ماں بہنوں کی جو قربانی ہے وہ سمات کرو ایک آج نبی کے گھر کو پسانے کے واسطے والد کے گھر کو چھوڑ کے جاتی ہے بیٹیاں اب اس سے پڑ کے کون اسی ساولاد کی طلب ہو جنت تمہارے گھر کو بناتی ہے بیٹیاں اپنی اپنی بیٹی کے محبت میں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ اپنی اپنی بہن کی محبت میں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ پتہ یہ چلا کہ آگانے بیٹی کی شادی پر جنت کی بشارتی ہے اب میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ بیٹے کی شادی پر جنت کی بشارت نہیں بیٹی کی شادی پر جنت کی بشارت ہے اس لیے میں کہوں گا کہ بیٹا پیدا ہو وہ بیس پچیس کلومیٹھائی تقسیم کرتے ہو اور بیٹی پیدا ہو تو پچیس کلومیٹھائی تقسیم کرتے ہو ارے ڈبل مٹھائی ہی ہو اور ڈبل ڈبل خوشی ہی ہو کیا چھپے نام ہے واقع فرماتے فاطمہ تو بیزہ تو منی فاطمہ میرے دل کر میرے شریر کا میرے جسمیں اثر کا ٹکڑا ہے ہو ماں پیاری ماں بہنو خاتونِ جنت اللہ اللہ کے ایک بات ارز کرتا ہوں بات ہے اسلاحی کہ ان کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی حضرت فاطمہ زہرہ کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی اور آج گل ہماری کچھ ماں بہنیں اسی ہیں کہ جن کی کبھی عدہ نہیں ہوتی اوہ پیاری ماں بہنو نمازوں کی پابندی کرو جب 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 مسجد سے آواز ہیں حی علی الصلاح آوہ نماز کی طرف آوہ حی علی الفلاح آوہ کامیابی کی طرف آوہ اشلات خیر من النوم اوہ سونے والو اب تو بیدار ہو جاؤ اوہ سونے سے بہتر نماز ہے تو بیشتر کو مالو مارو لات اور بولو راحت بعد میں ہے عبادت پہلے آئے نیند بعد میں ہے نماز پہلے آئے تو ماں بہنوں حضرت فاطمہ زہرہ کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی بلکہ جب نفل نماز کی نیت کر کے شاہ کے بعد سجدے میں جاتی تھی تو اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ فجر کا بقت شروع ہو جاتا سجدہ پورا نہیں ہوتا حضرت فاطمہ رونے لگتے مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں کہ فاطمہ ایک سجدہ نہیں کر پاتی ایک راتے تیلم بھی بناتے مولا کہ فاطمہ سجدہ لمبا کر لے دل کھول کر اعبادت کر لے تیرے محبوب کی بیٹی دل سے عبادت کر لے یہ دعا خاتون جنت کی تھی یہ خواہش خاتون جنت کی تھی یہ آرزوں خاتون جنت کی تھی لیکن سب نے دیکھا کہ جب دعا قبول ہوئی ہے تو خاتون جنت کے لال امام حسین نے میدان کربلا نے ایک سجدہ اتنا لمبا کیا اتنا لمبا کیا کہ زمین والوں نے سجدے میں جاتے پہ دیکھا وراب کی لہروں نے دیکھا کربلا کے زروں نے دیکھا حباؤں نے دیکھا فضاؤں نے دیکھا شیبر لائن نے دیکھا فرشتوں نے دیکھا سجزے میں جاتے میں سب نے دیکھا سر رکھا پہ میں کسی نے نہیں دے گا سر جھکا میدانِ کربلا میں سر رکھا پہ میدانِ قیامت میں یا حسین یا حسین سبحان اللہ مل کر بول دو سبحان اللہ حضرات ماں بینوں سے جزاری شے پابندی کریں نمازوں کی اللہ توفیق عطا فرمائے آقا فرماتے عقیب خشکو مجھے بہت پسند وننیسا میری بیویا مجھے بہت پسند و فرماتے مجھو علا قررت و عیدی فی صلاح میری آنکھوں کی ٹنڈک نماز میں بنائی گئی نماز مجھے بہت پسند ہے بس یہی پیغام دے کر میں رخصت ہو جاؤں گا چونکہ محبت دونوں طرف سے ہو تب ہی کام خوبصورت ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے دل بشائی بھائی نے اپنا وقت مجھے دیا تو میری محبت کا یہی تقاضہ ہے کہ میں بھی مناسب وقت تک ہی رکوں ہے نا بھائی ہے نا جھرہ فشو کر بول دو سبحان اللہ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ آقا فرمان بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی نماز 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 افضل اُبادات ہے عاشقِ رسول کو نماز چھوڑے گا رہی چونکہ نماز اس میں احمد کی تصویر ہے نماز اس میں احمد کی تصویر ہے نماز اس میں احمد کی شکل و سورت ہے آپ کہیں گے ذکر لب کیسے تو آج میں دکھا دیتا ہوں میرے نبی کا ذاتینا محمد اور قرآن پاک میں لفظ محمد یوں آیا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ اور دوسرا نام احمد اور قرآن پاک میں یہ بھی ذکر ہے وَمُبَشِّرَمْ رسول اللہ یعنی محمد اسموہ احمد تو میرے نام میرے آقا کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے تو احمد کیا ہے میرے نبی کا پیارا نام ہے اور احمد میں چار حروف ہیں علیف ہے حیح ہے میم ہے دال ہے اور نماز میں بھی چار کیفیت بہت ظاہر ہے قیام اللہ حوض پر کے بعد یہ قیام یہ رکو اس کے بعد سجدہ ہے نا تیسری کے پیر سجدہ اس کے بعد تشہود یقیت آخیرہ دوزان اوہ کر بیٹھنا یہ چار چیزیں نماز میں بھی ظاہر ہیں اور میرے نبی کے نام مبارک یہ چار حروف علیف ہے حیح حیمی مہدال اب ان حروف کی شکل و صورت غور کی دیئے اور اپنی نماز کی قیفیت پہ بھی غور کیجئے جیسے ہم قیام میں ہیں ہمارے نبی کا نام احمد تو ہم قیام میں جب ہوتے ہیں تو احمد کا پہلا حرف علیف جب ہم قیام میں ہوتے ہیں تو ہماری شکل علیف کی ہو جاتی ہے ادھر دیکھ لو جو علیف کی شکل ہوتی ہے وہی قیام کی شکل ہوتی ہے اور جب ہم روکو میں چلے جاتے ہیں تو ہم روکو میں جب پہنچ جاتے ہیں تو ہماری شکل ہا کی ہو جاتی ہے تو احمد میں دوسرا حرف ہے تو جو ہا کی شکل ہے وہی روکو کی شکل ہے پھر ہم جاتے سجدے میں اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہماری شکل میم کی ہو جاتی ہے یہ دیکھو میم احمد کا تیسرا حرف ہے میم ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں تو ہماری شکل میم کی ہو جاتی ہے اور جب ہم تشہود میں جاتے ہیں ہم تشہود میں جاتے ہیں تو ہماری شکل دال کی ہو جاتی ہے اور اس میں احمد کا آخری حرف ہے دال دال ایک نمازی قیام میں علی بن گیا رکو میں ہاں بن گیا سجدے میں نیم بن گیا تشہود میں دال بن گیا یعنی نماز میں اس میں احمد کی تصویر بن گیا نماز میں اس میں احمد کی تصویر بن گیا سبحان اللہ سبحان اللہ آرہِ تکبیر آرہِ رسالت مرکزِ اہلِ سنت پر علی شریف فائزانِ اولیاء کون فرنس میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی مجھے نماز بہت بسن سن بول دے سبحان اللہ اور مل کر بول دے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو یہ بچہ آیا اور کچھ پیش کر کے گیا آپ عورات میں تو نیت کر رکھی ہے کہ ہم دلبر شاہی کے لیے ہی بچاتے رکھے ہیں بہرحال یہ میرا پہ مطالبہ نہیں ایک شیر آ گیا وہ پیش کرتا ہوں کہ جانے جہاں جانے جہاں سے یہ جہاں آباد ہے جانے جہاں جانے جہاں سے یہ جہاں آباد ہے ابتدا سے انہتہاں ابتدا سے انہتہاں سب صدقے میلاد ہے جانے جہاں جانے جہاں سے یہ جہاں آباد ہے یہ شیر ایسا ہے خود کو روک نہیں پاؤگے صدیاں گزری عرش آزم پر گئے تھے مصطفی صدیاں گزری عرش آزم پر گئے تھے مصطفی ہمیں کو اب تک وہ نبی کا ہمیں کو اب تک وہ نبی کا آنا جانا یاد ہے تو نماز میرا جو نبی کا عظیم تو ہوا ہے بد دو منٹ میں بات پوری کر دو ان ابی حرین رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففوری ظالی خمسین سالبات فکلی اومین و لیلہ فرجاتو الی موسیٰ فقال مغفر زرفو کلا امتک قلتو خمسین سالبات فکلی اومین و لیلہ قال ارجی الی ربک فصل تخفی فَإِنَّ اُمَّ تَقْلَةُ تِقُوا ذَلِقِ اِنِّ بَلَوْتُ بَنِي اسْرَائِلَ وَخَبَّرْتُهُمْ الٰآخِرِ الْحَدِیثِ نماز عورتوں پر بھی فرض ہے مردوں پر بھی فرض ہے سنو میرے خوش شقیدہ سننی بھائیوں یہ نماز فرض ہے اِنَّ صَلَةَ قَانَقْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابَ مَوْقُوتَ نماز فرض ہے لیکن یہ بھی خوش بخدی کی بات ہے ہمارے لئے سعادت کی بات ہے کہ یہ تحفہ نماز کی شکل میں میراج النبی کے موقع سے ہمیں حاصل ہوا یہ جنتی نوجوان میراج النبی کے موقع سے یہ تحفہ ملا خود میرے آقا فرماتے ہیں یہ جم میں رب کے پاس سے چلا قربے خاص سے چلا تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ نے امت کے لئے تحفہ کیا تو فرمایا ہے تو آقا نے فرمایا رات و دن میں پچاس نمازیں پچاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے اپنی قوم کو آزمایا ہے آپ کی قوم اتنی نماز نہیں پڑھ پائے گی رب کی بارگاہ میں جائیے امت کے لئے آسانی کرائیے آقا فرماتے میں لوڈ کر گیا اور گزارش کی تو فہدتا عنی خمسا پانچ نمازیں کم ہو گئی اب کتنی رہ گئی پیتالیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بیرات کا تشریف لائے حضرت موسیٰ نے کہا آقا یہ پیتالیس بھی بہت ہیں فورٹی فائی بہت ہیں بھر اور جائیے امت کے لئے آسانی کرائیے آقا فرماتے میں پھر پہنچا پانچ نمازیں اور کم ہو گئی چالیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے چالیس اب بھی بہت ہیں ایک بھر اور جائیے آقا فرماتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نو بار آتا رہا جاتا رہا آتا رہا جاتا رہا ہر بار پانچ پانچ نمازیں کم ہوئی تو ٹوٹل کمی کتنی ہوئی یعنی پچاس سے پیتالیس پیتالیس سے چالیس چالیس سے پیتیس پیتیس سے تیس تیس سے پچیس پچیس سے بیس تیس سے پندرہ پندرہ سے دس اور دس سے پانچ اب اگر کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ کاش آقا ایک بار اور تشریف لے جاتے تو نماز سے چھوٹی ہی نہیں جاتی اور تبلیغی جماعت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تو میرے سنی بھائیوں خوشی کا مقام ہے یہ مت سوچو بلکہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب نماز کی تعداد میں کمی تو ہو گئی سواب میں کوئی کمی نہیں ہے اگر میرے بندے پانچ نمازیں پابندی سے عدا کریں گے تو میں پچاس نمازوں کا سواب عطا فرماؤں گا سورت کو کرنچاند کو زو دیتا ہے پجلی کو کڑک شمہ کو لاؤ دیتا ہے دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی مانگے جو کوئی ایک تو سو دیتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رات اکلائیں کسے رہرب منزل ہی نہیں پابندی کریں گے ہم سب انشاءاللہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں انشاءاللہ نماز میرا جو نبی کا توحفہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر ہیں بار بار بھیج رہے ہیں مصطفیٰ تشریف لے جا رہے ہیں آ رہے جا رہے جا رہے جا رہے جا رہے آ رہے آ رہے آخر حضرت موسیٰ چھٹے آسمان پر کے ہوئے ہیں یہ نکتہ تو آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا آپ مجھ سے سن لیجئے اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی رب بھی عرینی اے مولا مجھے اپنا جلبہ دیکھا مولا تو اپنے آپ میں مجھے دیکھا میں تردیدار کرنا چاہ چاہ تو بازائی تی لنگ ترانی او جی او موسیٰ تو ہرگز ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا آگے کوہدیور پہ جو پوچھ ہوا مجھے تفصیل بتانا نہیں ہے مجھے یہ سمجھانا آئے کہ وہ رفع فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے پانچ بار گزارش کی تھی یہ دعا کی تھی کسی آریف نے کہا کہ فرت محبت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نو بار ربی آرینی ربی آرینی ربی آرینی نو بار کہا تھا یہ دعا نو بار مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور یہ بھی قانون ہے کہ نبیوں کی دعا رد نہیں ہوتی کبھی کبھی اس دعا کو مؤخر کر دیا جاتا خاص مقام کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کوہتور پہ دعا مانگی تھی بظاہر اس وقت تو قبول نہیں ہوئی لیکن میراج اس شب کو دعا قبول ہو رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارض کیا تھا مولا مجھے تو اپنا چلوان دیکھا تو ڈائریکٹ تو نہ دیکھ سکے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوہ موسیٰ شچی آسمان پہ کھڑے ہو جاؤ آج میرا محبوب محمد عاربی میرا دیدار کر کے جائے گا اور اس کی آنکھوں میں تو میرا جلوہ دیکھ لے گا نو بار تم نے گزارش کی تھی نماز کے پہانے سے محبوب نو بار آئے گا ہر بار نئے نئے جلوے لائے گا اپدار کر کے تم خواہش کی تکلیل کرو سبحان اللہ یہ حکمت تھی اس میں باتیں اور ہیں آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ بار بار مصطفیٰ کو بلائے گیا بار بار مصطفیٰ تشریف لے گئے تشریف لے گئے مصطفیٰ اچھا تشریف لے گئے مصطفیٰ تو توجہ آخری بات میں توجہ کیجئے گا کوئی اگر اعتراض کرے کہ نماز ہی کو بہانہ بنا کر امت کا بوجھ نماز زیادہ دے دینا زیادہ پچاس وقتی دے دینا کتنے وقتی تو نماز رہنی تھی پانچ لیکن مشیعت ربی کیا تھی توجہ چاہوں گا اور مرضی مصطفیٰ کیا تھی توجہ چاہوں گا اس کی وجہ یہ ہے فرماتے ہیں وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے بات پان وہی ہے زائر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے ہجاب اچھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے ہجب گھڑی تھی کہ وصل و فرق جنم کے بچھڑے کلے مینے تھے توارک اللہ اس شان تیری تجھی کو سبا ہے بینیازی کہیں تو وہ جو سے لنگ درانی کہیں تک سے وصل کے تھے مقصد کیا تھا نو بار بلانا اور مصطفیٰ کا نو بار جانا اس میں حکمت کیا تھی حکمت قرآن پاک سے پیش کرتا حضرت یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنائے گئے جب آپ مصر کے بادشاہ تھے اوقتہ حتصالی کی وجہ سے ہر تر بھک مری تھی بھک مری تو حضرت یوسف کے سارے بھائی مصر پہنچے تھے کہ بادشاہ سے مدد ملے گی سب بوری لے کر پہنچیں کنٹا لے کر پہنچیں اناج ملے گا رقب ملے گی تال ملے گی چاول ملے گا آٹا ملے گا غزہ ملے گی حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی آئے آخری بات ہے آخری بات ہے اللہ محصول ازا آخری بات ہے یہ سارے بھائی حضرت یوسف کے پاس آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک سگا بھائی ان کے ساتھ تھا جس کا نام تھا بنیامین نام یاد کر لو کیا نام تھا بنیامین حضرت یوسف کا سگا بھائی بنیامین بھی ساتھ میں حضرت یوسف سے سارے بھائیوں کو دیکھا اور اپنے سگے بھائی بنیامین کو بھی دیکھا وہ بھائی سے جو بھائی کی محبت ہوتی ہے وہ محبت جوش مارنے لگی اور حضرت یوسف سوچنے لگے کہ کوئی ایسا کام ہو کہ سب چلے جائیں اور میرا چھوٹا بھائی میرے پاس رہ جائے حضرت یوسف کے حکم کے مطابق چھوٹے بھائی کی بوری میں کوئی شہ رکھی گئی اور بعد میں تلاشی لی گئی اور چھوٹے بھائی کی بوری سے وہ شہنی کلی پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اسے جانے نہیں دیں گے اس نے خلطی کی ہے اس بہانے سے حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو روکا تھا مقصد کیا تھا بولا مقصد تھا کہ بھائی کی بھائی سے بہت دنوں کے بعد ملقات ہو رہی تھی بھائی بھائی کو بہت دنوں کے بعد دیکھ رہا تھا لہٰذا ایک مختصر ملقات سے اللہ بھرا وہ طبیت چاہ رہی تھی کہ بھائی میرے پاس زیادہ دن تک رہے یہی حقمت ہے نماز عدا کرنے میں اللہ پکبر محبوب و محبوب و محبوب کے درمیان ملقات ہو رہی ہے ملقات ہو رہی ہے وہ مشیعہ پر ربی یہ ہے کہ محبوب بار بار آئے اور میں بار بار دیکھوں میرا محبوب بھی مجھے بار بار دیکھے تو نماز پچاس پس کی دیکھ کر امواتی پیچھ کر فانہ بنا کر نام بار بھولایا گیا اور یہ بتایا گیا کس نے دنا تک کس کی رسائی چاہتے یہ ہیں آتے یہ ہیں انہ آتا انہ کل کونسا ساری کس رس پا دے گے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے مسالت مسلکِ عالی حضرت حدیثِ رسول اللہ ما زکر اللہ مکی بریلی شریف فائزانِ اولیاء کون فرین نماز میں راجو النبی کا توفات پابندی کریں نمازوں کی حضرتِ بڑے خان غازی رحمت اللہ علیہ فائزانِ اولیاء کانفرنس اس کا جو سب سے خاص مقصد ہے وہ یہی ہے یہی ہے کہ نماز پڑھنے سے راحت نصیب ہوتی ہے نماز پڑھنے سے جنت قریب ہوتی ہے نماز سختی محشر میں کام آئے گی نماز پہلے قیامت میں پوچھی جائے گی جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں انہوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی تقاضی یہ ہے محبت کا کہ نماز ہماری بھی قضا نہ ہونے پائے بولی انشاءاللہ اللہ ہمیں ولیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے استغفراللہ ربی من کلی زمبی و تبویلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام